سلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ انٹرمیڈیٹ کی کی انہوں نے شیئر کی ہے سکھر آئی بی اے کی بات کر رہا ہوں اور کافی بچے ہیو اینڈ کرائے کر رہے ہیں کہ اس میں گلتی آئیں اب یہ ویڈیو میں اسپیشلی ان بچوں کے لیے بنا رہا ہوں جن بچوں کے پاس پروف ہیں اور وہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ سکھر آئی بی اے نے فلان کی میں یہ گلتی کی ہے تو کمیٹس سیکشن میں آپ بتائیں گے کیونکہ سارے بچے دوسرے بھی ہیں وہ بھی دیکھیں گے اس کو کراس چیک کریں گے کوئی ویڈیو اگرہ نہیں کرنا نہ ہی میسیج کرنا ہے کمیٹس میں آپ اگر آپ گوگل سے لیتے ہیں تو اس کی لنک شیئر کریں اور کوشش کریں کہ کسی پیج سے اگر آپ لیتے ہیں تو اس کتاب کا پیج کا نمبر لکھیں آپ کہ فلان نمبر نائندھ کلاس والے فلان بک میں پیج نمبر فلان پہ یہ جواب لکھا ہوا ہے تو ہم کراس چیک خود ویریفائے کر دیں کیونکہ ہمارے پاس ایک فیکلٹی ہے ہمارے پاس ساری چیزیں ایویلیبل ہیں ہم بھی کراس چیک کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جتنے ٹیچرز ہیں جو کمیٹس میں آتے ہیں وہ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ایک دوسرے کا چیک کرتے ہیں تو جہاں پہ ابجیکشن ہوگا وہ ظاہر ہے وہ ختم ہو جائے گا کراس چیک ہو جائے گا اور جہاں پہ ابجیکشن نہیں ہوگا ہم دیکھیں گے کہ فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ گلتیاں کہاں کہاں ہیں کیونکہ کافی بچے ہیوینٹ کرائے کر رہے ہیں کہ سر ان کی کیز میں کچھ گلتیاں ہیں خاص پرٹیکلر گلتیاں ہیں تو وہ اس کو ہم ہائلائٹ کریں گے اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ ایپلیکیشن ٹیچرز میں بات کروں پھر کوشش کریں گے کہ جیسے آپ کو ایپلیکیشن وغیرہ لکھتے ہیں یا آگے جا کے سکھر آئی بی ایک کو یا آئیداروں کو لکھتے ہیں کہ سر اس میں یہ گلتی ہے تو اس کے بعد پھر لائے عمل کون سا ہوگا وہ فردر ہم گائیڈ کریں گے ویڈیو کے طرح آپ کو جیسے اگر گریس مارکس ہیں تو وہ آپ کو مل سکیں تو کمیٹس میں جائیں کمیٹس میں جا کے لکھیں اگر کسی کتاب سے آپ لیتے ہیں اس کا پیج نمبر لکھیں فلا نائن فرسٹیئر انٹر کوئی بھی بک کے اگر پاکستان سٹیڈی ہے میتھامیٹنگ سے یا کوئی بھی چیز ہے وہ لکھ کے لکھ لیں اس کے بعد ہم کراس چیک کر کے ہم دیکھیں گے کہ گلتیاں ہیں یا نہیں ہیں تو ہم اس کو فردر ہائی لائٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے مارکس بھی لکھیں تو یہ تھا آج کے لیے تھیں کہ سو مچ اللہ یہ ہماری انڈرویڈ اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اس میں سارے کورسز ملیں گے اور دوسری بات کہ ہم ڈسکریپشن میں جتنے بھی لنکس ہیں نا آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے ڈسکریپشن میں جا کے چیک کریں اس کے بعد اس نمبر پر رابطہ کر کے